موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ پچھلے ہفتے چھبے ستائیس مئی کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشمبے میں آٹھ ممالک کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں وہ ملے چوتھی بار یہ ایک ریجنل پروسس ہے اغوانستان پہ جو ایران کا انیشیٹیو ہے اور پہلی دو جو اس کے جلاس پہ وہ ایران ہی میں ہوئے دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انیس میں تیسرا جلاس اس کا ہوا دھیلی میں پچھلے سال نویمبر میں اور اس آٹھ جو آٹھ ممالک ہیں ان میں شامل ہیں روس چین ازبکستان تاجکستان کرگستان کذاخستان اور ایران انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں اغوانستان شامل ہے اور پھر نہ ہی اغوانستان کے دو اہم جو ہمسایہ ممالک ہیں ترکمنستان اور پاکستان اب یہ آٹھ ممالک ملے ہیں اس میں ہمارے دو سو ممالک بھی شامل ہیں لیکن پاکستان چونکہ اس میں نہیں تھا تو اس لیے ہماری اور اغوانستان بھی نہیں تھا تو اس لیے یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے اور پھر جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جی دوول انہوں نے وہاں شرکت کی اور اپنی تقریر میں انہوں نے اس بات کو دھرائیا کہ جو بھارت ہے اس کے اغوانستان سے بہت مفادات جڑے ہوئے ہیں اور وہ وہاں کے حالات سے لا تعلق نہیں رہ سکتا اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے سفارتی یا ہمارے سوخمشن وہاں پہ نہیں ہیں ہم طالبان کی حکومت کو ریکنائز نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت نے ففٹی تھاؤزنڈ میٹری ٹان جو ہے گھنٹوں وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور ابھی تک سترہ ہزار جو ہے میٹری ٹان وہ سپلائی کر چکے ہیں بزریہ براستہ پاکستان تو اب یہ کسی سے بات ڈھکی چھپی تو نہیں ہے کہ بھارت کے اغوانستان میں کیا مفادات ہیں کوئی کہ تاریخی دوار سے ہم جانتے ہیں کہ بھارت وہاں رہا ہے اور پاکستان کو کبھی بھی جو ہے اس بات پہ نہ ہمارا یہ سوفرن رائٹ ہے کہ اگر بھارت اور اغوانستان تعلقات اپنے بہتر کرنا چاہتے ہیں یا ان کے تعلقات بہتر رہے ہیں ماضی میں ایکنومک کوپریشن رہا ہے یا پھر بھارت ان کو ایکنومک ڈیولپنڈ اسسٹنس دیتا رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے وہاں بڑے منصوبے بھی ہیں بڑے اچھے منصوبے بھی بھارت نے وہاں شروع کیے ہیں لیکن بھارت کا اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے اور جو ایک اور ایک جو فورٹ لائن اب تو وہ رہی نہیں جہاں تک میں میری کلکولیشن اور اسیسمنٹ ہے کہ اس جو بورڈر جو ہمارا انٹرنیشنل بورڈر افغانستان کو اس کو ایک الائب رکھا جائے کہ یہ دسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور افغانستان کسی بھی حکومت کو یہ نہ کرنے دیا جائے کہ وہ ڈیورن لائن کو انٹرنیشنل بورڈر تخصیم کرے سو یہ قضیہ جو ہے جتنا بھی ڈورمنٹ کیوں نہ ہو یہ موجود رہے اور پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح بھارت افغانستان کی سرزمین کو جو چمکیا کی فلوسفی ہے کہ اپنے دشمن کو کمزور کرو اس کے ہمسائے کے تھروں تو وہ بھارت کر رہا ہے تو بھارت کے انٹرسٹ تو بالکل واضح ہیں اب چونکہ اس ملاقات میں ان آٹھ جو نیشنل سیگیورٹی ایڈوائزرز ملے ہیں ان کی ملاقات میں نہ پاکستان شامل تھا نہ افغانستان تو جو بھی اس کی فائنڈنگز ہیں یا جو بھی اس کا ڈیکلیریشن ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا جبکہ آپ اسپیشلی جس جس جو اجلاس جس ملک کے بارے میں ہو رہا ہے اسی کے ریپریزنٹیٹیز وہاں اگر موجود نہیں ہیں تو پھر اس کا اس کی منطق کیا ہے کہ چلیں یہ پاکستان نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے لیکن افغانستان کے ریپریزنٹیٹیوز کو تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ کیونکہ یہ تاجکستان میں یہ دشمبے میں جلاس ہوا اور دشمبے اور تاجکستان ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے خاص طور پر کیونکہ تاجک جو ہیں وہ تقریباً افغانستان کی پاپولیشن کا ستائیس فیصد ہیں تو اس حوالے سے تاجکستان کا ایک بڑا اہم رول بنتا ہے اور اس وقت جو افغانستان کی اپوزیشن آپ کہہ لیجئے وہ اصل میں تاجکستان ہی میں موجود ہے کل پر سو افغانستان کی حکومت ایک ریپریزنٹیٹیو نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ تاجکستان جو اب اپنا سفارت خانہ ہے وہ قابل میں جلدہ جلد کھولے تاکہ ایک لحاظ سے کوئی ڈائلاغ کو پروسس شروع ہو سکے اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کلبتہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ہمارا ڈائلاغ کا پروسس بھی چل رہا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم تو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ دنیا جو ہے طالبان کی حکومت سے انگیج کرے ہم نے اپنا سفارت خانہ بند نہیں کیا اور بہت سے ممالک نے سفارت خانہ جو ہے اپنے کھولے رکھے اس میں چین بھی ہے روس نے بھی اب سفارت خانہ کھول دیا بلکہ تو روس نے تو یہاں تک بھی کیا کہ طالبان کی حکومت کو موسکو میں جو اغوانستان کا سفارت خانہ تھا اس کا بھی کنٹرول دے دیا تو یہ ایک بڑی اچھی پیشرفت ہے لیکن بھارت کا جو کردار ہے جو رول ہے اس سے ہمیں تھوڑا بجلن رہنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے طالبان آئیم شور تو ہم امید کرتے ہیں کہ طالبان اغوانستان اور انڈیا کے بھارت کے درمیان تعلقات ہیں بھی تو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے بے شک وہ رکھیں لیکن ان تعلقات کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے ہمارا صرف یہی ہماری کنٹنشن ہے اور ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ چاہے وہ حامد کارزائی صاحب کی حکومت ہو یا شرب غنی صاحب کی حکومت ہو اور اس زمانے میں تو خاص طور پہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹ ریٹ تھا اغوانستان کا اس کو تو بھارت نے بہت فنڈ کیا اور بہت لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی بھارت میں اس وقت میں اگر آپ دیکھئے تو عبداللہ عبداللہ اور ان سب کی جو فیملیز ہیں وہ بھارت ہی میں ہیں اور وہی ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو بس اتنی سی بات ہے کہ بھارت اور اغوانستان اپنے تعلقات بلکل بہتر کریں بھارت جو ہے وہ ایسسٹنس بھی دے ٹریڈ بھی کرے ان کے ساتھ لیکن یہ تعلقات جو ہیں پاکستان کی جو ہے استحکام کے خلاف یا ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے پاکستان کا ہمیشہ سے ہی موقف راہ ہے اور ہمارا بھی بھی یہی موقف ہے کہ طالبان کی حکومت کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے جہاں تک انکلوسیب گارمنٹ کی بات ہے ٹیررزم کی بات ہے جب آپ ان سے انگیج نہیں کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ مزار شریف جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ طالبان سے لے لیا جائے تو پھر وہاں پہ تو ایک اور سیول وار شروع ہو جائے گی اور اسپیس ملے گی دہشتگردی کو تو جو آپ یہ جو میٹنگز کر رہے ہیں چاہے وہ تاجکستان میں ہو نیو دیلی میں ہو تو اس کا کیا فرق پڑنے والا ہے حالات تو ہمارے لئے خراب ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ روس اور پاکستان کو اس معاملے میں خاص انیشیٹیب لینا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھ کر اور قطر بھی خاص طور پر قطر، ٹرکی، ان جیسے ممالک کے ساتھ ہمیں مل کر اور ایران بھی شاید ہمارے ساتھ شامل کسی سٹیج پر ہو جائے اگر چائنہ اور رشیاں ہیں تاکہ ہم قابل کی حکومت کے ساتھ کچھ معاملات کو آگے لے کر چلیں ورنہ طالبان جو ہیں وہ خواتین کے معاملے میں بھی اور ایک ایک خطرہ سا ہے کہ شاید یہ جو ممالک ہیں کچھ جن کے انٹرسٹ رہی ہیں کہ اغوانستان انسٹیبل رہے تو یہ معاملہ پھر اس طرح ہی رہے گا اور اغوانستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اسٹیبل آئیز ہو کیونکہ بہت سی امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہاں پہ ایک پیس یا سٹیبلیٹی آئے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ چائنہ اغوانستان کے اس کے ایک نامک انٹرسٹ ہیں کپر جو مائنز ہیں پھر ریر ارث میٹریلز ہیں یہاں پہ جن کے پروون جو ریزروز ہیں تقریبا ایک ٹریلین ڈالر کے ہیں تو آپ اغوانستان کی اور یہ دنیا کے سب سیکنڈ لارجسٹ ریزروز ہیں میرے خیال میں بولیویا کے بعد تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ چائنہ بھی یہاں پہ اپنے قدم نہ جمع سکے تو بہرحال چائنہ اور پاکستان کو مل کر کچھ اس بارے میں کرنا پڑے گا اور جتنا جلدی ممکن ہو اگر ہم اپنے آپ کو ایک ایسی سیچویشن میں لے آئیں جہاں ہم ایک لحاظ سے امپلیکیشنز ہم کسی طور بھارت کی اغوانستان کی حکومت کو تسلیم کر سکیں تو یہ ایک پڑا اچھا اقدام ہوگا لیکن ہم اس کو اکیلے نہیں کر سکتے جب تک کہ کچھ اور اہم ممالک ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں دیکھتے رہے یہ کلائیڈویسکوپ آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ